کیسے پتے چلے گا کونسی چیز کا کتنا لوڈ ہے تو آئیے میں آپ کو یہاں دکھا دیکھتا ہوں آپ کے یہ جو لیپ ٹوپ چارجر ہے اس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 90 وارٹس کا ہے صرف ایک چھت کا پنکھا چر رہا ہے کہ جو تقریباً 100 وارٹس لے رہا ہے اور اگر میں اس کے ساتھ یہ اپنا پیڈسٹر فین اٹیچ کر دیتا ہوں تو پھر دیکھتے ہیں اس کا لوڈ کتنا ہو جاتا ہے یہ تقریباً اب 500 وارٹ بن گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو چھت کا پنکھا ہے وہ تقریباً 100 وارٹ لیتا ہے اور جو سٹینڈ فین ہے وہ 400 وارٹ انولٹر کی یہ ہماری چوتھی ویڈیو ہے اور اس میں میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ ہم کس طرح ایک ہی وقت میں اپنے سولر سسٹم کے ساتھ انولٹر لگا کر ایسی لوڈ چلا سکتے ہیں اور اسی طرح سے سیم ٹائم میں ہم کس طرح سے ڈی سی لوڈ چلا سکتے ہیں تو لاس ویڈیو جنہوں نے نہیں دیکھی ہے ڈسکرپشن میں میں نے تینوں ویڈیوز کا لنک دے دیا ہے تو کانڈی آپ اس پر کلک کر کے دیکھ لیجئے گا اور جو دیکھ چکے ہیں وہ یہاں سے کنٹینیو کریں کہ یہ ہمارا جو انولٹر ہے اسے ہم نے لاس ویڈیو میں گھر کے لوڈ کے ساتھ اٹیچ کرنے کا طریقہ دیکھا تھا تو یہ ہمارا اس وقت یہاں پر اٹیچ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیور اس وقت یہاں پر کمرے میں آپ جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پنکھے کی آواز مسلسل آ رہی ہوگی تو بیٹری کے ساتھ ہمارا انورٹر اٹیچ ہے اور انورٹر اس کے ذریعے ہم اپنے گھر کا لوڈ چلا رہے ہیں اب اگر اس طرف آ جائیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے جو ہمارا چارج کنٹرولر ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ ایک باہر کی طرف آپ کو ایک پلیٹ رکھی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس سولر پلیٹ کی مدد سے دو وائرز چارج کنٹرولر میں آ رہی ہیں اور یہاں سے دو وائرز نکل کے بیٹری میں جا رہی ہیں اور اسی وقت یہاں سے چارج کنٹرولر میں سے ڈی سی لوٹ کے لیے ہم نے یہاں سے فین کو اٹیچ کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کہ ایک ڈی سی فین مسلسل آپ چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو میں یہاں پہ ایک ای سی فین بھی اٹیچ کر دیتا ہوں تاکہ ایک ساتھ آپ دونوں فین چلتے ہوئے دیکھ سکیں کہ ایک ہی وقت میں ہم سولر کے ساتھ کس طرح سے ڈی سی اور ای سی لوٹ لے سکتے ہیں بڑھ گیا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارا جو سسٹم ہے اس کے ساتھ یہ ایک ای سی فین بھی اٹیچ ہو گیا ہے اور یہاں پر ہم اس فین کو گھر کے لوٹ کے ساتھ چلا رہے ہیں اور یہ جو دوسرا وائر ہے یہ انورٹر کا وائر ہے یہ میں نے ان کے لئے خاص طور پر ڈیزائن کیا ہے کہ جو الیکٹریشن کے پیسے بچانا چاہتے ہیں اور ایک پورٹیبل سسٹم ہے جب چاہے ہٹا لیں جب چاہے لگا لیں تو آپ اس کی جگہ بھی آسانی سے چینج کر سکتے ہیں جو لوگ اس طرح کے کام کرنے میں ماہر نہیں ہیں انہیں میں سختی سے منع کروں گا کہ وہ بلکل بھی بجلی کے ساتھ کوئی بھی ایکسپیرمنٹ نہ کریں یہ جان لے واہ ہو سکتا ہے بہت نقصان دے ہو سکتا ہے تو جو یہ کام کرتے رہتے ہیں جنہیں تھوڑا بہت اندازہ ہے یا جن کے ہاں ٹیکنیکل مائنڈ کے لوگ موجود ہوتے ہیں دوست وغیرہ الیکٹریشن ہیں تو وہ ان کی ہیلپ سے اس ویڈیو ڈیمو کے ذریعے اپنے گھر میں ایسی اور ڈی سی کا سیٹ اپ لگا سکتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ لیجئے سیور بھی جل رہا ہے یہ ایسی سیور ہے ہمارا اور یہ ہمارا ایسی فین ہے اور اسی طرح یہ ڈی سی فین ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم کس طرح سے ایک سولر پینل کے ساتھ اپنے بیٹری سسٹم کو اٹیچ کرتے ہیں اور پھر ہم اسے جو ہے وہ کنورٹ کر سکتے ہیں ٹرو ٹوئنٹی وولٹس کے اندر اور اسی طرح ہم ڈائریکٹ بارہ وولٹ کی جتنی بھی پروڈکس سے ان کو کس طرح سے چلا سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی اندازہ ہو گیا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کانڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ مزید اس طرح کی اور بہت سی ویڈیوز دیکھ سکیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک بھی کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ میری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے آپ کے ذہن میں کوئی سبھی سوال آتا ہے تو کمنٹس میں لکھئے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کے کمنٹس کے جواب دے سکوں جو زیادہ معلومات رکھتے ہیں اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو کانڈلی سوال میں پوری وضاحت کے ساتھ بات لکھا کریں تاکہ میں آپ کے سوال کے حساب سے جواب دے سکوں تو بہت شکریہ میری ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال لکھئے اللہ حافظ